آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2019 میں بھی بہیرہ عرب میں ایک کیار نام کا سمندری طفان بنا تھا جو کہ کافی شدت اختیار کر گیا تھا اس سال بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں بہیرہ عرب میں عموماً سمندری طفان بنتے رہتے ہیں کیا بہیرہ عرب میں ایکٹیو ہونے والا سسٹم اس سال بھی سمندری طفان کا روپ دھارے گا کیا پاکستان میں اس سسٹم کے اثرات سے بارشیں ہوں گی کیا کوئی اچھا مغربی سسٹم ملک کو متاثر کر سکتا ہے دس اکتوبر سے بیس اکتوبر کے دوران کیا موسمی حل چل رہے گی اس بارے تفصیلی بات کرنے والے ہیں اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو کچھ پیرامیٹرز دکھا کر سمجھائیں گے تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ معلومات اسکپ نہ کر دیں السلام علیکم پاکستان ویدر فورکاست 357 میں ہم اپنے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پا خیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام سننے والوں کی جائز خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور دنیا آخرت میں سرخروف فرمائے ہم نے اپنی پچھلے ویڈیو میں پاکستان میں پوسٹ منسون بارشوں کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ پوسٹ منسون کی بارشوں کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایک دو میمبرز نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور میں بھی یہ بھی بتاتا چلو کہ میں نے اس ویڈیو میں تاریخ اور دن کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی صرف امکانات بنے ہیں کوئی کنفرم نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سسٹم ایکٹیو نہیں ہوتا اس کی سمت و حرکت کا اندازہ لگانا اور اس کی شدت کا اندازہ لگانا ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے آج ہم آپ کو پھر آگاہ کرتے ہیں کہ ابھی تک پوسٹ منسون بارشوں کے امکانات موجود ہیں ایک کمزور مغربی نظام بھی ملک کے انتہائی مغربی اور شمالی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے جس سے خیبر پختونخواہ اور گلگل بلتستان کے چند ایک مقامات پر بارش یالہ باری اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری بھی متوقع ہے اور کشمیر کے بھی چند انتہائی جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان میں بارش ہو سکتی ہے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف انتہائی شمالی علاقوں پر ہی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں جبکہ باقی پاکستان کے زیادہ تر علاقے صاف اور خوشک ہیں اور اگلے کئی دن تک خوشک ہی رہیں گے اب بات کرتے ہیں ہوا کے کمدباؤ کے ایکٹیو ہونے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکتوبر کی پندرہ سے سترہ کے درمیان بہیرہ عرب میں بھارتی ریاست گجرات کے قریب ایک ہوا کا کمدباؤ تشکیل پائے گا جس کی حرکت جنوب جنوب مغرب کی طرف رہے گی مگر اس سے پہلے اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران بہیرہ بنگال میں ایک ہوا کا کمدباؤ بننے والا ہے جس کے سبب بھارتی ریاست گجرات تک بارشیں متوقع ہیں جب بہیرہ بنگال میں بننے والا یہ ہوا کا کمدباؤ جو کہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں تک وجود میں آئے گا ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی سترہ اکتوبر کو ایک اور ہوا کا کمدباؤ تشکیل پا جائے گا مگر یہ جو بہیرہ عرب والا سرکولیشن سسٹم ہے یہ اٹھارہ سے بیس اکتوبر کے دوران شدت پا کر سمندری طفان بن سکتا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی بھی بتایا تھا کہ اس کے سمندری طفان بننے کے امکانات کم ہیں مگر پھر بھی اگر یہ سمندری طفان بنتا ہے تو پاکستانی ساحل کی طرف یہ نہیں بڑھے گا پندرہ اکتوبر کے بعد سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں آدھی گرہ چمک اور بارش کے امکانات موجود ہیں جو کہ تھرپارکر اور جو کے انتہائی جنوبی علاقے ہیں ان میں ہیں جو کہ آپ اس وقت اس میپ میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ بیس اکتوبر تک ملک کے انتہائی مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش یالباری اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برہباری بھی متوقع ہے اس دوران امید ہے سموک کی شدت زیادہ تر علاقوں میں کم رہے گی مگر ملک کے مخشر کی علاقوں میں خوشک موسم کے سبب سموک کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے جبکہ جنوبی پنجاب شمالی سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں اور خیبر پختونخواہ کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں زیادہ تر موسم صاف اور خوشک رہے گا اگر اسلام آباد راولپنڈی اٹک واہکینٹ مری اور گردنواہ کے علاقوں کی بات کریں تو این علاقوں میں بیس اکتوبر تک بھی خاطر خواب بارش کا کوئی امکان موجود نہیں مگر کہیں کہیں پر بادل بننے اور مختصر دورانیہ کے لیے ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے جس میں مری واہکینٹ اور اٹک کے چند ایک علاقے شامل ہیں مگر اس کے امکانات بھی چالیس سے پچاس فیصد تک ہیں زیادہ امید نہیں ہے امید ہے کہ ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور معلومات کو شیئر کر دیں اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان